بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایا کناب دو بھائی ایا کنستائن تو اس طریقے سے آپ نے پسلی ویڈیوزوں سے ہمیں دیکھی آپ کو لازمی دیکھنے چاہئے گئے پسلی ویڈیو کے اندر ہم نے کس طریقے سے ہم نے انٹینٹ کے ذریعے سے ایک سکرین سے ہم نے دوسری سکرین کو موف کیے تھے آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے انٹینٹ کے ذریعے کیا تھا ہم نے وہ بھی دیکھیں گے کس طریقے سے ہم ڈیٹا پاسنگ کرتے ہیں مطلب جو بھی آپ نے یہاں پر ڈیٹا لکھا ہے اس کو آپ کیسے نیکس سکرین کے موف کرتے ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے آج کی ویڈیو ہم کرنے لگیں امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ ہوتا گیا امپلیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز اگر اوپن کرنی ہے تو وہ آپ کی سکرین سے باہر جا کے اوپن ہو لائک پورزامپ اگر آپ نے کوئی لنک اوپن کرنا ہے تو آپ کے براؤزر سے وہ باہر جا کر وہ لنک اوپن ہو جیسے ایک کوئی بھی لنک آپ نے اوپن کیا تو آپ کے خروم کے براؤزر کے اوپر جا کے شو ہو اس کو ہم کہتے ہیں امپلیسٹ اور دوسرا جو انسا ایکسپلیسٹ ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی ہو آپ نے کوئی بھی فنکشنریٹی پرپورم کرنی ہے آپ نے کوئی بھی لنک اوپن کرنی ہے وہ آپ کی ویب سائٹ آپ کی اپلیکیشن کے اندر ہی اوپن اس کے لیے آپ کو پرمیشن بھی دینی پرتی ہے انٹرنیٹ کی پرمیشن آپ کی لاؤ ہوگی پھر ہی آپ کی وہ اس کو وہ وہ وہاں پر رن کرے گا تو آپ کو بتاؤں گا کیسے وہاں پرمیشن بھی دینی ہے تو یہ ہوتا ہے بیسک ڈیفرن امپلیسٹ کے اندر اور ایکسپلیسٹ کے اندر تو یہ سائے چیزیں آپ نے یاد اکنے کہ ایکسپلیسٹ کیا ہوتا ہے اور امپلیسٹ کیا ہوتا ہے اس کی جو میجر فنکشنریٹی کس طریقے تک پرپورم کرتے ہیں اگر آپ کو پسلی والی اپلیکیشن یاد ہے اس کو اس ہی کو ہم لوگ آگے رن کریں گے اس کو آگے بہتر سے بہتر اور ہم لوگ امپروو کرتے جائیں گے اسی طریقے سے آپ کے ایک اچھی اپ بھی بن جائے گی تو سکرین کی طرف موو کرتے ہیں یہاں کو بیسک تو پتہ لگے کہ امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایک کولنگ اپلیکشن بنائیں گے کہ کس طریقے سے کول کے ذریعے آپ اس کو کول بھی کر سکتے ہیں مطلب وہ کیا ہوگا وہ آپ کا ایکسپلیسٹی ہوگا مطلب آپ کی کول ہوتا ہوتا ہے وہ باہر ہی جاری ہوگی وہ باہر جا کے وہ آپ وہاں سے کول کر سکیں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے فنکشنلیٹی پر فارم ہوتی ہے تو آبیٹ اس کو اچھے تو ہم آگیں سکرین کو یہاں پر ہم سب سے پہلے آپ کو اگر یاد ہوگا پسلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوگا آپ کو پتا ہوگا ہم نے کس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے ایک اپ بنائی تھی اس کے اندر ہم نے یہاں پر ایک ایک ایمیج لگائی تھی لیکن اس کے اندر باقی ساری چیزیں ایسی کی ایسی ہیں تھی یہ کس طریقے ہم نے بنایا تھا یا آپ پسلی ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتایا تھا کس طریقے جب سبمنٹ کا بڈن دمائیں گے اور کس طریقے سے اس ساری چیزیں آپ جب اس کو سبمنٹ کریں گے تو کیسے آپ نیکس سکرین کو موف کریں گے نیکس سکرین کی اوپر کس طریقے سے ہم لوگ صرف نیکس ویڈیو کے پچھلی ویڈیو دیکھاتے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ صرف ایک نیکس سکرین کو موف کرواتے ہیں میں ایک اور ویڈیو بھی بناوں گا جس گندا آپ کو میں بتاؤں گا کس طریقے سے ہم نے یہ تیکسٹ ہے مضب جو بھی آپ یہاں پر انٹر کریں گے اس جگہ پر جو بھی آپ انٹر اپنا نام کریں گے کس طریقے سے آپ نیکس پیج پر آپ کو شو کروا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو میں نیکس ویڈیو کے لئے بتاؤں گا لیکن آج کی ویڈیو کا پرپس یہ کس طریقے سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ اس ساری چیزیں کیسے کر سکتے ہیں مضب آج کی ویڈیو کے لئے دیکھیں گے کس طریقے سے ہم لوگ امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ کیا ہوتا ہے وہاں پر موون کرنے سے پہلے آپ کو میں آپ کو بتا جانوں کس طریقے سے اپنی ایپ پر لوگو کیسے چینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک کولنگ لوگو لگا یا جب ہم ایک کولنگ ایپ ہی بنائیں گے ایک طرح سے تو کس طریقے سے یہاں پر یہ والا لوگو لگا ہوئے کس طریقے سے آپ تصویر کیسے لگا سکتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے ڈریک چاہنا ہے گوگل پر گوگل پر آپ کو جو بھی تصویر ہوتی جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ نے ڈانلوڈ کرنی ہے اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد جب آپ کے پاس save ہوجہ گی تو آپ نے اس کو کسی folder کے اندر ڈال دینا ہے جیسے فوری جیمپل یہ اگر save ہو گی ہے تو آپ نے اس کو copy کر کے آپ اس کو کسی بھی folder میں جو بھی آپ کو جس folder کے اندر یا آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس folder کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پر ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر ڈالنے کے بعد اب آپ نے کیسے لوگو اپنا کیسے change کرنا ہے آپ نے یہاں پر ایس پر جانے کے بعد آپ نے جانے کے بعد write click کرنا اور یہاں پر نیو کرنے کے جانے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے jujf assets پر جا کے جو بھی آپ نے اپنا لوگو کر دالیں آپ نے یہاں پر سلیک کرنا ہے اب یہوالا پر سلیک کر کے اس کے اندر کہاں بے تسویر پڑی ہے یہ پڑی ہوئی ہے اس کو اندر اکے کرنا ہے جب آپ اکے کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر سارا سو ہوگا ہے اور یہاں باب کو resize بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں آپ کتنا بھی چاہیں ری سائز کر لیں بھرا چاہتے ہیں چھوٹا چھوٹا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے مطابق آپ سیٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے بعد یہاں پر سیٹ ہو جائے گا نیکس کر کے اور یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں سے فنش کرنی ہے تو یہ آپ کو یہاں پر لوگو چینج ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر جیسے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو کے نے بتایا تھا کہ ایمیج ویو کیسے لگاتے ہیں تو آپ نے یہاں پر جا کے ایمیج ویو لگانا ہے اور ایمیج ویو کے اندر آپ نے اس کو کلک کریں یا ایمیج ویو آگے یہاں پر آپ نے اس کا چینج کرنے اٹریبیوت جیسے یہاں پر یہاں پر آکے یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر دیکھیں آپ کو ساری آپ کی جو بھی آپ نے چینج کیا ہو آپ کو یہاں پر آ رہا ہو اس کا سلیکٹ کریں اوکے کریں تو آپ کو یہاں پر یہ شو ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکس میں اندر اس کے اندر میں نے کہا کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ سارا چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں intent لگا ہوئے ہیں کیسے ہم نیکس سکرین پر موف کیا تھا آپ کو انہوں نے بتایا تھا intent لگا کے ہم لوگ نیکس سکرین کے پر موف کرتے ہیں آپ کو میں ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے ہم data shift کرتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کو جو ہمارا purpose یہ ہے ہمارا purpose یہ ہے کہ جیسے نیکس سکرین میں نے بنا لی ہوئی ہے edit text لگایا یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ button ایک لگایا ہے اور یہاں پر image view لگا ہوا اور یہ button لگایا ہوا ہے اب ہم نے کرنا کیا دو جو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے implicit دوسرا ہوتا ہے explicit اب implicit جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا implicit کیا ہوتا ہے implicit یہ ہوتا ہے جیسے بھی آپ نے یہاں پر یہاں پر لنک لگا ہوا ہے تو لنک ایک براؤزر کی اوپر شو ہے مطلب یہاں پر جب میں ایپ کے پر کلک کروں گا یہاں پر اس کا جو url ہے وہ پیچھے google chrome پر یا وہاں پر کہیں بھی شو ہو ایک تو وہاں پر شو ہو یہ اس کو کہتے ہیں implicit دوسرا explicit یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر میں جو بھی for example اس کو میں کلک کروں یہاں پر تو یہ کہاں پر شو ہو یہ ہماری ایپ کے ایک next page پر جو کہ یہ والا پیج ہو for example یہ والا پیج ہو اس پیج پر شو ہو آپ کو باہر نہ لیکے جو آپ کو ایپ کے اندر ہی شو کرو ہے تو یہ ڈیفرنل ہوتا ہے implicit اور explicit کے اندر اس کے اندر ہم لوگ آج کریں گے کہ کیسے ہم لوگ مطلب یہاں پر نمبر لکھیں اور یہاں پر جب ہم enter دومایا ہے تو کس طریقے سے ہم لوگ ایپ سے باہر جا کے ایپ سے باہر جب جائیں گے مطلب ہم لوگ implicit کریں گے اس کو calling کے ساتھ مطلب جو آپ کو call کا فیچر ہے اس کو اس کے ساتھ پر shift کر کے وہاں پر آپ call کر سکیں تو یہ ہمارا ایک implicit ہوگا اور یہ نیچے والا جو button ہوگا اس کو explicit سے ہم solve کریں گے تاکہ دونوں کو آپ کو difference سمجھ جا سکے کس طریقے سے دونوں perform کریں سب سے پہلے ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے جیسے آپ کو بتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو بھی یہاں پر enter کرے گا number ہم نے وہ number get کرنا ہے اس کے لئے ہم نے اس کا جو بناتے ہوتے ہیں ہم سارا مطلب اس کی ایڈی بنائیں گے ہم یہاں پر بناتے ہیں اچھا تو یہاں پر ہم لوگ ایک function کے اندر کام کر لیتے ہیں function بناتے ہیں اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں call to اس کے اندر آپ ایک view بنایں گے اور view آپ کسی بناتے ہیں تاکہ آپ جو بھی آپ نے نیا ایک view show کرنا ہے آپ show کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس کے اندر کیا کریں گے ایک آپ text view کا ایک object بنا لیں گے text view کا object ایسا بناتے ہیں text view لکھ کر آگے آپ کو ہی بھی نام لکھ رکھنے ہیں text اس کے اپنا ای ڈی کےٹ کرنی ہے find view by ڈی اور جو بھی آپ نے ای ڈی وہاں پر دی ہوئی ہے وہ آپ r. id. num لکھنے ہیں مدتہ جو بھی اس کی ڈی وہاں پر پر آنچیں آ جائے گی وہاں اپنا ڈی لکھنے نہیں ہے اور اس کے بعد اپنے جو بھی ایک string کے اندر آپ نے store کرانی ہے تو اس کو مدتہ جو بھی آپ ڈی کیونکہ وہاں پر جو بھی آپ نمبر لکھنگ ہوگا ایک نمبر ہوگا سٹرنگ ہوگی تو اس کو آپ نے کہہ کرنا ہے ایک آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے سٹرنگ کے اندرے تو یہاں پر آپ ایک نمبر بنا لیں سٹرنگ اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ کیونکہ اس کو ہم نے ایک نیکس سکرین کیوں پر شو کرنا ہے تو یہاں پر آپ ٹیکسٹ لکھ لیں ٹیکسٹ ڈوٹ ٹو اور سٹرنگ کر لیں اس کے بعد اگر تو یہ ایمٹی ہوگا مطلب اس کے اندرے کوئی بھی اگر اسے نمبر انٹر نہیں کیا ہوگا تب ہم نے اس کو ہم نے کرنا کہ آپ کو یہ سمجھانے کی ضروری کہ ہم نے یہاں پر انٹر نمبر کرنا ہے جو بھی انٹر ہوگا اس کے بعد اس پٹن پر کلک کرے گا تو یہ تو ایک ایک تو ایمٹی نہیں ہونا چاہیے ایمٹی ہوئے بغیر تب وہ اس پر انٹر کرے گا تب وہ نیکس سکرین کی اوپر موف کرے گا وہ نیکسس scale پر موف کرنے کے بعد وہاں پر جو نہیں سکرین آئے گی وہاں پر یہ والا جو بھی نمبر ہوگا وہ وہاں پر show بھی ہو اس کے بعد وہ call بھی کر سکتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ لگ سکتا ہے ف وہاں نے کہہ کہ ہوں کہ چیک کرنا ہے کہ یہ ایمٹی نہ ہو اس سے چیک ہمیں ایک چیز رو اس کے ذاتے تو آپ کیا کریں گے چیک کریں گے کہ ایمٹی نہ ہو کیا چیز ایمٹی نہ ہو یہ والا نمبر جو بھی وہان پر انٹر ہو ۔۔ سٹرنگ کے اندر کیونکہ وہاں پر جب بھی وہ انٹر کرے گا اگر تو یہاں پر وہ ایمٹی نہیں ہوگی تو یہاں پر وہ آج جائے گا یہاں پر وہ اس میں نہیں آئے گا ایلس میں چلا جائے گا اگر تو ایمٹی ہوتا ہے اب ہم نے اس کو کیا شو کرانا ہے اب وہاں پر شو کر آسکتے ہیں تیکس جوٹ سیٹ ایرر اور یہاں پر آپ کیا شو کرو دیں انٹر نمبر انٹر نمبر لکھ لیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر ریٹرن کرو لیں اور اس کے بعد ایلس کندر جا کے اگر تو یہ نہ ہو تو ہم نے کہہ کرنا ہے ایک آپ نے انٹینٹ بنانا ہے انٹینٹ آئیز ایکوز تو نیو انٹینٹ اور اس کے بعد آپ یہاں پر کر لیں انٹینٹ ڈوٹ اب ہم نے کس طریقے سے کول کروانی ہے اس کے لئے یہ ہوتا ہے ایکشن کول اگر تو آپ ایکشن کول لکھتے ہیں تو آپ کی وہ ٹریکٹ یہاں پر کول کروا دے گا لیکن اگر آپ یہاں پر لکھتے ہیں ایکشن ڈائل 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 لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ڈائل پیٹ شو ہو جائے گا وہاں پر آپ ڈائل کر سکتے ہیں ہم نے کول کروانی ہے تو آپ یہاں پر کول لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر وہاں پر ہم نے جو نمبر ہے تاکہ آپ کے سکرین کے اوپر جو نیا نمبر شو ہوگا وہ نمبر جو یہاں پر انٹر کیا ہو وہ نمبر بھی شو ہو وہ ہم لوگ کیسے شو کر رہیں گے آپ نے یہ بھلا intent i لینا ہے i.set data set data اور اس کے بعد آپ نے اس کو parse کروا لینا ہے uri.parse اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے tell اس لیے لکھیں گے کہ آپ کا telephone number ہے جو بھی ہے وہاں پر ہم نے یہ والا number لکھتے ہیں num number آپ نے لکھتے ہیں اور number لکھنے کے بعد آپ نے activity کو start کر دینا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک activity کو چلانے کے بعد ہم نے سکر کر دیتے ہیں start کر دیتے ہیں کونسی activity ہے i کے نام سے اور یہاں پر ایک error آ رہا ہے کیونکہ اس کا small letters میں ہم اس کو small letters میں کریں گے تو اس کو ہم رن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے یہ run کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اگلے والا بھی complete کر لیں یہ تو ہمارا ہو گئے اس کا اتنا ایک اور تھا کہ آپ نے صرف اتنا ازا function بنانا ہے اور اس کے اندر ساری activity perform ہوگی وہ call ہو جائے گی آپ کو جو بھی number ہے تو اس کے بعد وہ button پر click کر رہے تو اس نے ایک نئی screen کیوں پر ہم نے اس کو move بھی کروانا ہے اس کے لیے آپ کریں اس کے لیے آپ ایک another function بنا لیں اور اس function کے اندر کیا ہوگا public white اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی بھی آپ اس کا نام رکھنے url website کوئی بھی آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں تاکہ اس website کی اوپر وہ show اور اس کے بعد یہاں پر آ کر آپ ادھر بھی intent لگا لیں intent i is equals to new intent اور اس کے اندر ہم نے کہہ کرنا ہے get application get application context کس لیے کرتے ہیں آپ کو میں نے last ویڈیو کے نے بتایا ہے تو ہم نے next screen کیوں پر موو کروانا ہے اس لیے ہم نے اس ویڈیو کروانا ہے اس ویڈیو سکرین کی اوپر موو کروانا ہے تو یہاں پر آپ کیا لکھو گے website website.class جب آپ یہ لکھو گے تو آپ کو وہ ایک next screen کی اوپر اس ویڈیو سکرین کی اوپر یہاں پر موو کروانا دے گا موو کروانے کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے اس activity کو ہم نے start کر دینا start کا ہمیشہ اس چھوٹے چھوٹے ہی رہتا ہے تو start activity آپ نے کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے same نام سے بنایا ہوئے تو اس کو ہم لوگ یہاں سے start activity کر دیں گے اس کے بعد اتنا کانت آپ کو سمجھ جاگے کہ ہم نے دو functions بنانے ایک function ہمارا یہ ہے جو کہ کیا کر رہے ہیں simple ہمارا جو بھی یہاں پر وہ enter کرے گا اس کے بعد ہم نے action ڈائل لگا کے اس کو next screen کی اوپر موو کروانا دے دوسرا ہمارا کیا اور دوسرا website ہمارا جو بھی اب وہ click کرے گا اس پر تو وہ کدھر move کر جائے گا next screen کو move کر دے اور یہاں پر جو میں نے اس کا نام رکھا ہے مطلب function کون سے کیسے چل رہا ہے یہ میں نے جون سے اس کی اگر آپ اس پر click کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے on android on click یہ وار website آپ یہاں پر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اب اس پر click ہو تو اس کا جون تا ہوا ہے on click کا ایک function بنا ہوا ہے url website اس پر وہ یہ والا کام چلنا شروع ہو جائے اس کو آپ یہاں پر بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں کہ url website جون سے on click ہے اس کا on click چل جائے اور یہاں پر آکر وہ execute کر دے اس کے بعد آکر وہ next screen کے موو کر دے next screen کی اوپر ہم نے کہہ کرنا ہے جون سے یہ والی screen ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں web view آپ آپ نے اس کا web view بنا لینا ہے web view کیا کرتا ہے جس طریقے سے آپ text view بناتے ہیں اسی طریقے سے ایک web view بھی ہوتا ہے web view کیا کرتا ہے یہاں پر آپ نے اس کا id لے نہیں ہے سب سے پہلے تو id لینے کے لئے آپ کریں گے یہاں پر android یہاں پر آپ کے لکھیں گے android اور یہاں پر semicolon لگا کے id is equals تو آپ اس کی id دے دیں گے add plus id اور یہاں پر لکھیں گے web view مطلب کوئی بھی آپ اس کا id کا نام دے دیں گے تب آپ اس کو یہاں پر نام دے دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد اس کو آپ نے height ویرہ بھی دینی ہے تو android مطلب آپ نے کتنی height دینی ہے اس کو تو آپ اس کو layout لیں گے ہم نے اس کو پوری height دینی ہے آپ کو میں دیکھاتا ہم نے کیوں پوری height دینی ہے is equals to یہاں پر layout آگیا ہے اور یہاں پر ہم لکھیں گے height is equals to match parent مطلب match parent کے مطابق اس کی ساری height ہو اس کے بعد ہم نے یہاں پر android اور اس کے بعد layout اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو کہہ دے دینی ہے اس کی width بھی دے دینی ہے جو کہ وہ بھی match parent ہی ہو parent کے مطابق یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ پورا 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 اس نے لے لی ہے ویب ویو مطلب جو بھی ویب ویو آئے گا وہ سارا اس پوری سکرین کی اوپر شو ہوگا اس طریقے سے آپ نے یہاں پر ویب ویو کا کوڑ لکھنا ہے تاکہ جو بھی next move کریں اس سکرین کے اوپر موف کریں اس سکرین کے اوپر موف کریں اور اس کے اوپر ہم نے ویب ویو لگا دیا ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ہم لوگ ایکسپلیسٹ کر رہے ہیں ایکسپلیسٹ کا مطلب آپ کی ایپ کے اندر ہی ایک جگہ ہو وہاں پر آپ کا ساری چیز شو ہو اب یہ ہم لوگ ایکسپلیسٹ کر رہے ہیں مطلب ایپ کے اندر ہی ہم لوگ شو کروا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ کے ادھر آ کے آپ نے کہہ کرنا ہے جو بھی آپ کو یو آئیل ہے مطلب جس یو آئیل کو بھی آپ نے شو کروانا ہے جب یوزر یہاں پر اس بٹن پر کلک کرے گا تو اس سکرین پر تو آ گیا ہے مطلب اس سکرین کی اوپر تو آ گیا ہے لیکن یہاں ہم نے شو کیا کروانا ہے شو ہم نے یہ کروانا ہے کہ جو بھی ہمارا یو آئیل ہے اس کو ہم لوگ ایک لے لیں گے سٹرینگ کے اندر سٹرینگ یو آئرل is equal to اب جو بھی آپ کا اگر یو آئیل ہے اس کا آپ لکھ لیں آجogi ٹی ٹی پی اور یہاں پر جو بھی آپ کا یو آئیل اس کا آپ لکھ کے دوٹ ای ڈیو ڈوٹ بی کے سلاش یہ اگر آپ کا یو آئیل ہے اس کے بات ہے کہ ویب ویو سے آپ نے اس کی آئی ڈی کےٹ کرنی ہے جیسے ویب is equal to اب یہاں ہم نے find view کرنا ہے by id یہاں پر کیا جائے گا r.id.webview کیوں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کی آئی ڈی اس نام سے رکھی ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہی آئی ڈی کا نام ہے یہی آئی ڈی کا نام ہے یہاں پر ہم نے آئی ڈی کا نام رکھ لیا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے اس کو لوٹ کروا دینا ہے اس کو ہم نے لوٹ کروانے اس کیوں پر ہم نے کیا لوٹ کروانے یہ والا perpetual لوٹ کروانے یہ اس کو ہم کہتے کریں گے یہاں پر لکھیں گے wip. blood url اس کا ہم نے کیا لوٹ کروانے یہ estimate جو سکتے ہیں کہ is 그런 deal جو بھی URL وہ یہاں پر لوٹ ہو جاتے کا مطلب ہم نے اب آسان پشترہ ابنا نے کی ہے ہم نے ایک والی میں نے بتایا تھا جب وہ اس پر click کر رہے گا اس کے اندر بھی ہم نے ایک call to کا مطلب on click کا ہم نے ایک بنایا ہوا ہے مطلب on click android on click call to کے function کے اوپر move کر جائے گا move کرنے کے بعد یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے یہاں پر وہ سارا پہلے تو اس نے ایک id get کی اس کی اس کے بعد ہم نے ایک number کے اندر سارا string کو get کر لیے get text کے ہم نے dude string میں convert کر کے اس میں ہم نے لے لیے اور اس پر لینے کے بعد ہم نے کہا کیا اگر تو وہ empty نہیں ہے تو ہم نے ایک intent بنائے کہ آپ نے action call کی طرف move کر دینا آپ نے activity start کر دینا ہے مزا آپ کا وہ سارا کام ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے نیچے کیا گا تو button کی اوپر click کرتا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے ایک next class کی اوپر move کروانا intent کے ذریعے تو ایک ہم نے last video کے نے بھی دیکھا تھا پھر آپ نے اس کے نئے web view پر آ لینا جو کہ پوری screen کو cover کرے گا جی آپ نے جتنا بھی ہم نے کرنا آپ کے مطابق اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ کے url جو بھی آپ کا اپنے locate کروانا ہے اور اس کے بعد آپ آپ نے find view کرنا ہے جو بھی آپ کا web view آپ نے اس کو find کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر load url جو آپ کا automatic function ہے وہاں پر آپ نے load کروانا ہے اب اس کے اندر اگر آپ کو اس کی بھی ضرورت ہے internet کی تو آپ نے manifest file کھولنی ہے آپ نے وہاں پر permission لینا ہے مطابق وہاں پر آپ لکھیں گے uses permission android اتنا آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس سارے چیزیں آ جائیں گے کہ آپ نے permission کے چیز کے لیے internet کی permission لینا ہے یا پھر call phone کی permission لینی ہے تو آپ کو یہاں پر permission مطلب lab user وہاں پر app کھولے گا تو اس کو پہلے android کہنے permission اس کو لے گا پھر وہ آ کے move کرے گا اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے perform کرتا ہے اچھا تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ run ہوگی ہے یہاں اس کا میں interface change کر دیا لیکن اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نام انٹرک کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر number لکھیں گے number لکھنے کے call کے کلک کریں گے تو وہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہ call کی اوپر آپ کو option دے رہا ہے کیونکہ ہم نے وہاں permission مانگی تھی تو وہاں پر permission دینے کے بعد کیا تو آپ ہی وہاں پر call چلے گی ہے اس کے بعد اس button پر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد وہاں پر دباب لوگ کل کریں گے تو آپ کے نئی انٹرفیش ہو ہو گئے اور یہاں پر application کے اندر ہی آپ کو وہاں پر show ہو گئی یا آپ کو کیوں show ہوئے application کے اندر آپ کو وہاں پر انٹرنیٹ کی permission بھی دینی ہوگا آپ نہیں دیں گے تو آپ کا یہ open نہیں ہوگا اچھے تو ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیے کس طریقے تھا ہمیں ساری functionality perform کی کس طریقے تھا ہم نے implicit perform کی کس طریقے تھا ہم نے explicit perform کی سارا data آپ نے مطلب کس طریقے تھا آپ calling کے ذریعے آپ نے وہاں اس نے permission مانگی کیونکہ کو انہیں بتایا تھا وہاں پر پیشے ہم نے permission دی ہوئی تھی کہ کس طریقے تھا آپ نے permission دینی ہے اور اس کے بعد وہ سارا وہاں پر آپ سے وہاں پر permission مانگے گا اس کے بعد وہاں پر آپ call کی call کے لیے جا سکتے ہیں یہ آپ کی basic آپ نے اب بنائی ہے calling ہو لی اور دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا کس طریقے تھا ہم نے سارا آپ نے دیکھا تھا کس طریقے تھا آپ نے button پر click کیا تو آپ کی application کے اندر ہی ہم نے web view کے ذریعے ہم نے سارا ہم نے show کروایا ہے کہ اس طریقے سے آپ کی جو بھی link کو جس طرح کا بھی link کو آپ اس کو وہاں پر show کروا سکتے ہیں اپنی application کے اندر اس اس کے لیے آپ کو internet کی permission بھی دینی پڑی گئی جو میں نے بتایا ہے کس طریقے تھا ہم نے internet کی permission دینی ہے تو آج کی ویڈیو تو آپ نے implicit اور explicit کی اوپر دیکھیں اس طرح جو بھی آپ اس طرح کا call لکھنا چاہتے ہیں آپ آسانی سے intent کے ذریعے آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں آپ کو call نیچے description کے اندر provide ہو جائے گا تو اس لیے آپ کو اس ویڈیو کو subscribe بھی کرنا چاہیے اور زیادہ زیادہ اس چینل کو آپ نے آگے پھلانا بھی چاہیے تاکہ زیاد سے سارے لوگ mobile application کا course لے سکیں اور اس کے بعد نئی سے نہیں ہے applications اس کے اندر آپ نے ہوتا ہے اس صحیح سے آپ نے اس کو خود explode کرنا آپ کو ایک چیز بتا دی کہ یہ اس کو آپ نے خود آگے سے آگے explore کرنا جب آپ اس کو explode کریں گے تو آپ کو سامنے ہو زیادہ نئی چیز آپ کو سامنے آئے گی اس کو آپ جب ساروں کو combine کریں گے تو آپ کے پاس ایک اچھی application اور ایک اچھی feature آپ کے پاس آجے گا تو آج کی ویڈیو کے لیے تنے ملتے نیکس ویڈیو کے اندے تب تک کے لیے اللہ حافظ for more exciting videos like comment and subscribe my channel thank you so much